اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش آر آباد ہوں آج آئے ہوئے ہیں بلکہ بہت پہلے گئے ہوئے تھے بچوں کو لے کر سینیما ان کی فیورٹ مووی دکھانے کے لیے جس کا نام تھا سپائیڈر مین نو وے ہوم اس کی سپائیڈر مین کی کوئی مووی تھی جو ان بچوں کو دیکھنے کا بہت زیادہ کریز ہو رہا تھا تو ان کو لے گئے تھے ان کی مووی دکھانے کے لیے یہ اپنے سپائیڈر مین کے لاؤگو کے ساتھ یا جو اس کا یہ تھا اس کے ساتھ اپنی فوٹوز بنوا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے اور پھر ہم نے جو ہے اس کا ٹکٹ کے لیے بائے کرنے کا شروع کر دیا تھا کام سکرین پر اپنی فیورٹ سیٹس اور ان کی لائنز وغیرہ دیکھ رہے تھے اور ان کا سب پے کر رہے تھے بچے اور ان کے بابا اور پھر جو ہے ہم اپنی جو ہال نمبر سکس تھا اس کی طرف چل پڑے اوپر آئے اور پھر یہاں سے ہمارا لیفٹ سائٹ پر ہمارا ہال تھا اور ہال کے راستے میں پہلے پریمیم باکس تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا واپسی پر ہم نے یہاں پر آئے بھی تھے ابھی جاتے ہوئے بس صرف باہر سے ویڈیو بنائی تھی میں نے مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کا سیٹ اپ اور کلر کامبینیشن تو میں نے سوچا کہ اندر جا کے اس کی ویڈیو آپ لوگوں کیلئے بھی ضرور بناوں گی تو بس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے مجھے لگ رہا تھا جیسے ہمیں کیوریا جا رہے ہیں یہاں پر کالاڑمپور میں کیوریا ہے اس کا بھی یہی تھی میں بلو یہاں پر بھی یہی لگ رہا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت تھنڈ بھی تھی بہت زیادہ ایسی پتہ نہیں کون سی سپیٹ پر چل رہے تھے بس یہ ہمارے بچے ہم سے پہلے جا کے ہال کے سامنے کھڑے ہوئے تھے بہت زیادہ خوش تھے یہ اپنی فیورٹ مووی دیکھنے کے لئے یہ جناب آگیا ہے ہال نمبر سکس اور اب ہم اس میں جائیں گے اندر جا کر ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہوتا مووی چلتے ہوئے تو وہ میں نے نہیں بنائی تھی یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری سیٹ اس طرف سے آ رہی تھی تو ہم یہاں پر چل پڑے اندر ابھی ایٹس وغیرہ چل رہے تھے اور بس مووی بچوں نے بڑی انجوائے کی اور مووی دیکھنے کے بعد پھر ہم وہی جو میں نے آپ کو پریمیم باکس دکھایا تھا اس کے اندر آئے تھے یہاں پر بھی اس میں ہال تھا لیکن یہاں پر اتنا بڑا ہال شاید نہیں ہوتا مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہے لیکن میں بس اس جگہ کی خوبصورتی دیکھ کر اندر آ گئی تھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ میری بیٹی ہے یا پتہ نہیں میرا بیٹا اپنی ڈرنک دکھا رہا ہے جو ڈیورنگ مووی انہوں نے انجوائے کی تھی اور پاپکورن میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا پاپکورن تو ویڈیو جب مووی ہوتی ہے تو پاپکورن کھاتے ہیں تو ہم نے ایک بڑا سا باکس پاپکورن کا لے دیا تھا ان کو جو پوری مووی کے دوران انہوں نے خوب انجوائے کیا ڈرنکس کے ساتھ اور بس اب ہم یہاں سے جو ایک اور ہال آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا نام تھا بگ یہاں پر اسکرین جو ہے پہلے والے اسکرین سے کافی بڑی تھی یہ دیکھیں اب نیکس ٹائم بچے کہہ رہے ہیں ہم اس اسکرین پر بھی دکھائیں یا فور ڈی میں دکھائیں بس اب ہم یہاں سے باہر آ رہے ہیں اور جو سینیما کے بعد باتھروم جانا تو بنتا ہے یہ باتھروم کا راستہ ہے یہاں باتھروم بہت مجھے خوبصورت لگتے ہیں میں جان بوجھ کر چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن ایک ورد ضرور باتھروم دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں کی ڈیزائننگ اور خوبصورتی اور سب سے بڑھ کے صفائی بہت پسند آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں سینسر والی ہر چیز سینسر سے تھی پانی بھی سینسر تھا دیکھ رہے ہیں آپ جی اور پھر یہ دیکھئے سوپ بھی سینسر کے ذریعہ آ رہا تھا یہ بھی سینسر سے ڈسٹ ونڈ بھی کھل رہا تھا اور پھر یہاں ائر بلیڈ ہے جس کا شور آپ کو پکتہ دنائیے رکھا ہوئے ہیں یہ ہے نرسنگ مدرز کے لیے یا پھر جن کے چھوٹے بچے ہوں وہ جگہ ہے جو پیرنٹس یہاں یا ہنڈ رائیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سٹاف نے دروازہ کھولا ہے اور وہ لائٹس آن کر دی ہیں اس نے اور چیک کر رہی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ جو جگہ ہے یہ جگہ یہاں بچوں کو لٹا کر آپ ان کے ڈائپرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ساتھ میں پانی بھی ہے پانی اور پھر اس کے ساتھ درازیں تھیں ڈسٹ بین کے طور پر یہاں پر بھی ائر بلیٹ لگا ہوا تھا اور ہر ڈائپر چینج کرنے کی جگہ کے ساتھ ایسا ڈسٹ بین تھا جس کے اندر شاپر لگا ہوا تھا پلاسٹک کا اور ہینڈ سوپ یہاں پر بھی آویلیبل تھا یہ سوفا ہے جہاں پر فیڈنگ مدرز یوز کرتی ہیں اس کو ہم نے بھی اس کو مریم اور ساتھ کی دفعہ بہت یوز کیا ہے ایسی جگہ کو جی اب اللہ کا شکر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب سب کو چینج ہو گیا یہ ہم باہر آ رہے ہیں اس ایریا سے اور یہ جگہ ہے رہداری بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مجھے یہاں کا باتھروم کا سسٹم کے مالز کے ہر فلور پر ایک باتھروم بہت بڑا سا ہوتا ہے جس میں بہت سارے الگ الگ کیبنز ہوتے ہیں اور یہ موم اینڈ بی بی سکن کیئر کلب یہ ان کا آٹلیٹ تھا یہاں پر اور ہم یہاں لیفٹ جا رہے ہیں کیونکہ ہم سب نے یوز کر لیا ہے باتھروم یہ میرا بیٹا سپائیڈر مین کو فالو کر رہا ہے اور نیکسٹ ایک ہفتے تک یہ کرتا ہی رہا تھا سپائیڈر مین کے مختلف ایکشن آفٹر ایفیکٹ آف سپائیڈر مین میرا بیٹا ہم وائس آور کے دوران بڑا اسائٹیڈ ہو کے یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کو یہ مووی بہت پسند آئی ہے اور اب اس نے فرمائش کر دیئے کہ مجھے سپائیڈر مین کا یا آئرن مین کا کوسٹیوم بھی دلا کر دیں اب ہم یہ سینیما کے ایکزٹ سے باہر آ رہے ہیں یہاں پر اینٹرنس اور اگزٹ میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے آپ اینٹرنس تو ہو جائیں اینٹر ہو جائیں لیکن آپ کو اگزٹ کے لیے بہت زیادہ گھوم پھر کے واپس آنا پڑتا ہے تو اب ہم یہ وہاں پر آ گئے ہیں اور اب ہم باہر جا رہے تھے تو راستے میں پلے ایریا نظر آیا تو میرے بچوں نے فرمائش کی کہ وہ پلے ایریا کو انجوائے کریں گے تو ہن سینیٹائز کر کے یہ اندر آ گئے ہیں یہ کلاوز لگے ہوئے تھے مختلف چیزیں جیتنے کے مطلب اس میں رنگٹ ڈالیں اور پھر اپنا چانس لیں اس کلاوز سے پکڑنے کی اگر کوئی چیز آ گئی تو آپ کی لگ ہے ورنہ پھر آپ کا ایک رنگٹ بھی گیا اور یہ کینڈیز تھیں بہت زیادہ تعداد میں گھوم بھی رہی تھی اور بوبا بھی تھے میرا بیٹا بتا رہا ہے آپ کو اور یہ بھی ایک کلاوز تھا اس میں ڈالز تھی اور ایک طرف پینسل کیس تھے یہ پینسل کیس آج سے کچھ عرصہ پہلے کرنے پر فری میں ملے تھے چار یا پانچ اور یہ بھی ایک کلاوز ہے جس میں ٹیڈی ہیں یہ بھی ہے جس میں کشنز ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں پیکچو یہ پیکچو بھی ہے اور یہ ایک لائن رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہم نے کھیلنے نہیں دیا بچوں کو کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیسز آیا ہو جاتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے لیکن کسی دن میں ان کو کھیلنے دوں گی تاکہ ان کی سائٹمنٹ ان کا وہ پورا ہو جائے شوق یہ بھی ایک گیم تھا جو میرے بچے اب شروع ہو گئے ہیں اور اس کی ایک جو ہے وہ میرے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ پر بھی لگ گئی تھی اسے بہت پین بھی ہوا تھا لیکن اس نے اپنا پین بھلا کے دوسرے گیمز کو انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا آپ کو زیادہ پین نہیں ہوا تھا نہیں بس تھوڑا سا ہویا تھا تھوڑا سا ہویا تھا میں نے چاہ پین کر رہی تھا آپ جینز کی جاکٹ پین کر گئے تھے جناب یہ میرے بچے پھر وہ ہی کھیل رہے ہیں چھوٹا جو ہے وہ ساد علی والا گھو گیا ان سے کیونکہ اس کے ہاتھ پر لگ رہا تھا بار بر وہ ایک اور گیم کی طرف گیا تھا لیکن یہ گیم ہم نے انہیں ٹوکن نہیں ڈال کر دیا تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اندر جو یہ فیک فشس سویم کر رہی تھی تو وہ بہت اٹریک کر رہی تھی مجھے بھی اور یہ ڈرمز ہیں عمر مہین پہلے ہاتھ سے بجا رہے تھے پھر انہیں نظر آیا کہ اس کی سٹکس بھی ہیں ڈرم سٹکس تو انہیں ڈرم سٹکس سے بھی انجوائے کیا یہ دیکھئے اور یہ موٹر بائکس تھیں جو میرے دونوں بیٹے بیٹھ گئے فورا اور بس دیکھ رہے ہیں آپ ان کا انجوائے کرنے کا طریقہ سر کے ساتھ بازو اور ٹانگیں اور کمار سب کچھ شیک کر رہے تھے یہ دیکھیں سو انجوائیمنٹ سو مچ انجوائیمنٹ بلوئے ہم وہ بھی نہیں ہوئے بچا جائے ہی ہم نے بچے تو رہا تھا اور ان کی فوٹوز بھی بنوایا ہی تھی آئیشہ سے میں نے کیونکہ یادگار رہتی ہیں ویڈیو دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن فوٹوز بندہ جلدی جلدی دیکھ رہتا ہے یہ ایک اور ٹرانسفورمرز کا گیم تھا جو اندر بیٹھ کے بچے انجوائی کر رہے تھے یہ ویف کر رہی ہیں آئیشہ یہ دیکھئے یہ ٹرانسفورمرز کی جو موویز تھیں وہ بھی ہم نے ایک آدھ دیکھی ہوئی ہے بچوں کو پسند آتی ہیں ہم تو بس بچوں کے لیے آتے ہیں یہ دیکھئے باسکٹبال عمر مہین کر رہے ہیں ٹرائی اور یہاں سے آگے جا کر وہی بائکس ہیں اب یہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور اسے آگے والی سیٹ پر ساتھ صاحب بیٹھ گئے ہیں وہاں سے اتر کے پھر بائک پر آنے کے لیے خوش ہیں جو یہ دیکھئے اب اس کے ساتھ آئیشہ منال بیٹھ گئی ہیں اور بچوں نے بہت انجوائی کیا یہ دل امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ساتھ بائے بولیں بائے یہ دونوں تاؤس ہے اور یہ پنچین ٹانتس ہے